اگر اقوائے متحدہ نے اپنا کردار درست طور پر ادار نہ کیا تو اس بات کا سو فیصد امکان موجود رہے گا کہ متبادل ادارے جو ہے اب آپ دیکھیں کہ فلسطین کے معاملے پر جو ہے وہ چند ملکوں نے قرارداد جو ہے اس کی مخالفت کی ہے اور بہت بڑی تعداد میں ممالک دنیا میں سو ڈیٹھ سو سے زیادہ ممالک ہیں جنہوں نے جنگ مندی کی عبائد کی ہے اب یہ ملک ملک کے اپنا متبادل یونائٹی ڈیشن بھی قائم کر سکتے ہیں تو اس لیے ان خطرات کو علاقائی طور پر بھی محسوس کیا جا رہا ہے اور عالمی طور پر بھی ان کا نوٹس جو ہے وہ یقینہ لیا جائے گا جی بالکل سردان صاحب جیسے کہ آپ نے بھی فلسطین کا ذکر کیا تو اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ کشمیر کی طرح فلسطین میں بھی اب اسرائیل کی جانب سے جو بربریت کی جا رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چپی نہیں ہے نحت فلسطینیوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے مگر اقوام متحدہ عالمی برادری اور بالخصوص مسلموں میں صرف بیان بازیتہ کی محدود ہے تو اس مجرمانہ فیل پر کیا عالمی اداروں پر کسی کا اعتماد برقرار رہے گا دیکھئے خالی عالمی اداروں کی برادری ہے فلسطین کا جو معاملہ ہے وہ بڑا ایمپارٹنٹ ہے بڑا کروشل ہے فلسطین کا مسئلہ امت مسلمہ کے لیے ایک ٹیسٹ کی احسید رکھتا ہے خود پاکستان کے لیے ایک بڑے اہم ٹیسٹ کی احسید رکھتا ہے اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اگر اسرائیل کو روکا نہ گیا اس قتل و غارتگری سے اس مسکر سے اس نسرکشی سے اگر روکا نہ گیا تو اسرائیل غزہ تک محدود نہیں رہے گا اسرائیل فلسطین تک محدود نہیں رہے گا اسرائیل پھر اردن کی طرف آئے گا شام کی طرف آئے گا عراق کی طرف آئے گا یمن کی طرف آئے گا مصر کی طرف جائے گا جہاں جہاں تک دور اور نزدیک سب سے پہلے وہ مشہ کے بستہ میں اور پھر خلیجی ممالک میں اپنے پر پر پرزے پھیلانے کی کوشش کرے گا اس لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو اس کو اس جاریت سے ننگی جاریت سے روکا جائے بچوں کا قتلیام ہو رہا ہے دنیا کی کسی جنگ میں ایمبولینس اور ہاسپیٹلز پر فائر نہیں ہوتے یونیویسٹی اور کارنجز پر فائر نہیں ہوتے مہاجر کے اپوں پر فائر نہیں ہوتے لیکن اسرائیل نے ایمبولینسز پر ہسپیٹالوں پر یونیویسٹیز پر بچوں اور بچوں کی ہاسٹلز پر اور مہاجر پراغزین کے اپوں پر فائرنگ کی ہے راکٹ برسائیں اور اس وقت تک کتنا بارود اسرائیل غزہ کے اندر سرف کر چکا ہے کہ جو کم از کم دو ایٹم بم کے برابر ہے یہ عالمی اداروں کی رائے ہے کہ دو ایٹم بم کے برادر بابر بارود کئی ہزار ٹن بارود وہ استعمال کر چکا ہے تو اسرائیل کو روکنا ایک پہلوی ہے دوسرا پہلوی ہے کہ اگر اسرائیل کو فلسطیم نے نہ روکا گیا تو پھر مسلم ممالک اپنی باری کا انتظار کریں تیسی بات یہ ہے کہ عالمی قوتوں کے نزدیک مسلمانوں کے ایک ایمیت ہے مسلمانوں کا سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر بننا چاہیے دنیا میں ڈرڈ آرہ مسلمانوں کا سمجھ دوں کہ پاکستان سعودی عرب ایران ترکی چار پانچ ممالک مل کر اگر اس بات کا اعلان کر دیں کہ وہ اگلی اٹھتالیس بہتر گھنٹے میں جنگ بندی نہیں ہوئی تو جنگ بندی کروانے کے لیے اپنی فوجیں جو ہیں وہ فلسطین میں اتاریں گے تو اس سے جنگ بندی ہو جائے گی میرا یقین ہے کہ اسرائیل اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ان ملکوں کا راستہ روک سکے اس کی معاشی ضروریات بھی ہیں اقتصادی ضروریات بھی ہیں اس کے دفاعی اور سفارتی معاملات بھی ہیں تو اس لیے یہ بوجھ برداشت نہیں کر سکتا خود اکیلا پاکستانی اگر تھوڑی سی مزید جرورت بندی سے کام کرے ہمارے پاس اللہ کے فضل و کرم سے لونگ ہیڈ جو ہے وہ کیریئرز موجود ہیں وار ہیڈز موجود ہیں اور ہم سڑھے تین چار ہزار کلومیٹر تک فائر کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو اگر پاکستان بہت سختی کے ساتھ اس بات کا نوٹس لے اور اس میں ترکی سعودی عرب ایران اور چند ممالک کو شامل کر لے تو میرا یقین ہے کہ اسرائیل کو اپنا طرز عمل تبدیل کرنا پڑے گا اور پھر یہی نہیں ہے بلکہ وہاں فرسٹ ایٹ جانی چاہیے وہاں غلہ اور خوراک جانا چاہیے اور وہاں امن قائم ہونا چاہیے سیز فائر ہونا چاہیے اور جن علاقوں پر اس طرح سے میں اس ایک تین چار ہفتوں کے دوران فلسطین پر کہ جن علاقوں پر اسرائیل نے گمزہ کی وہ علاقے خالی کروانے چاہیے اور عالمی برادری کو مل کر یہ جو طبع شدہ امارات ہیں اور یہ جو جائدات کی اور جانیر مالی نقصان ہوا ہے اس کے ازالے کے لیے اقدمات کرنا چاہیے بلکل اقدمات کرنے چاہیے اور عالمی برادریوں کو ہوش کے ناخن ضرور لینے چاہیے اس کے ساتھ مسلم امہ کو بھی چاہیے کہ متحد ہو کر آباز بلند کرے اور اسرائیل کے خلاف جو ہے اس جارہیت کو جو فلسطین کے خلاف کی جاری ہے اسرائیل کی جارہیت کو روکا جائے آج کے دن کے حوالے سے بھارت اور عالمی برادری کو آپ کیا پیغام دیں آج کے دن جو ہے وہ چھے نومبر کے حوالے سے مجھے ایک ریاستہ جمہور کشویر کے پاسشندے کی ایشے سے یہی کہنا ہے کہ ہندوستان صرف موڈی کو دیکھ کر یہ نہ سمجھے کہ ان کی عزائم کیا ہے ہندوستان کے جو بی جے پی کے علاوہ کانگریس میں لوگ موجود تھے اور اس وقت جو لوگ موجود تھے سنتانیس سنتانیس میں انہوں نے بھی کس طرح بیگنا آبادی کا قتل ایام کیا بلکل جس طرح آج اسرائیل جو ہے غزہ میں جو ہے قتل ایام کر رہا ہے اسی طرح کا قتل ایام جو ہے وہ ہندوستان کی فورسز نے اور انہوں نے ایک مرز منصوبے کے تحت جو ہی تھاڈ جو ان کا پلین ہوا تو ہندوستان نے پنجاب سے کپور صلح سے اور دوسری جگہوں سے فوجیوں کو سبل کپڑوں میں مقبوضہ جمعہ کشمیر میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا اور یہ جو قتل ایام ہے یہ آر ایس ایس پر انہوں نے بھی کیا لیکن باقاعدہ منظم طور پر فوج کے لوگ تھے دستے تھے جو سبل کپڑوں میں تھے جنہوں نے یہ قتل ایام کیا تو آج کا دن ہمیں ہندوستان کی وعدہ خلافیوں کی ہندوستان کی قیادت کی بددیانتی کی اور ہندوستان کی قیادت کی صفاقی کی ہندوستان کی وحشت اور بربریت کی یاد دلاتا ہے اس لیے علاقائی طور پر بھی اور عالمی طور پر بھی دنیا اس بات کا نوٹس لے کہ ہندوستان کو اپنے ارزائم سے بعد رکھے مرنہ یہ سارا خطہ کسی وقت خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ایٹمی جنگ کی گود میں جا سکتا ہے بلکل بڑا ہی درست پیغام آپ نے دیا بڑا ایمپورٹنٹ پیغام آپ نے دیا درست نشاند ہی کیا آج کے دن کی مناسبت سے سردار اتیک احمد ساتھ بہت شکریہ آپ کے وقت کا آپ کہیں بھی ہو وقت کوئی بھی ہو باخبر رہیے دنیا کے حالات و واقعات سے ابھی سبسکرائب کیجئے سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو اور کلک کریں بیل آئیکن کو تاکہ آپ ہمیشہ باخبر رہ سکیں موسیقی